اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے وہ لوگ جو ہماری راہ میں مجاہدے کا عمل کرتے ہیں ہم پھر سارے رفتے ان کے اوپر کشادہ کر دیتے ہیں قرآن مجید کے اس مفہوم کو علام اقبال نے اس شیر میں یوں بیان کر دیا عشق کی اکجست نے تہ کر دیا قصہ تمام عشق کی اکجست نے تہ کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمہ کو بے کرا سمجھا تھا میں حضور مدیس عظم رحمت اللہ تعالیٰ کی پوری عملی زندگی کا جائزہ لینے کے لئے کسی بے دین بد مذہب کو مائیکرو سکوپ کے ذریعے نشان دہی کرنے کو کہا جائے تو یقیناً تأثب کی اینک اتار کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوگا جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ ایسے تیرے طریقت پر لاتھو سلام عملی زندگی کا صحیح جائزہ کسی مشکل مسئیبت بیماری میں یا کہیں رکھ رکھاؤں میں ہو تو پتا چلتا ہے آپ ان ہر دو صورتوں میں شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بقول مولانا محمد ریاض الدین شیخ الحدیث جابعہ غوثیہ مہینیہ ریاض الاسلام کیمل پر اٹک والے فرماتے ہیں علالت کے دوران ہریپور ہزارہ میں کھانا تناول فرما رہے تھے میں نے طبیعت پر بوجھ محسوس کیا تو تکیہ اٹھا کر پیچھے رکھنا چاہا تو نفی نے سر مبارک ہلاتے ہوئے فرمایا نَحْنُ لَا نَأْقُلُ مُتَّقِيَنْ ہم تکیہ لگا کر نہیں کھاتے کیونکہ یہ شریعت میں منع ہے بلکہ ساری زندگی آپ نے سر سے ننگے کبھی کھانا نہیں کھایا قبلہ والدی گرامی قدر حافظ منظور حسین صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مدفون جنت البقی شریف فرماتے ہیں ایک مرتبہ طالب علمی کے زمانہ میں جامعہ رضیہ میں سر سے ننگا کھانا کھا رہا تھا کہ اچانک حضور محدث عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کمرے میں تشریف لے آئے آپ نے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر مارتے ہوئے فرمایا آج ہمارے مدرسہ میں ایک بابو جی کھانا کھا رہے ہیں اندازے تبلیغ دیکھی ہم بھی تبلیغ کرتے ہیں ہمارے مدرسہ میں ایک بابو جی کھانا کھا رہے ہیں اس کے بعد تلقین فرمائی کہ سر سے ننگے کھانا کھانا سنت کے خلاف ہے چنانچہ اس کے بعد بندہ ناچیز میں کبھی پوری لائف میں اپنے والد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سر سے ننگے کھانا کھاتے نہیں دیکھا سچ کہا اللہ میں اقبال نے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جوہوزو کے یقین بیدہ تو کڑ جاتی ہیں زنجیریں اسی طرح رکھ رکھاؤں ہیں مولانا مفتی محمد عبدالقیوم ہزاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوہاری بازار میں بھیڑ کی وجہ سے ہم نے آپ کے آگے سے لوگوں کے حجوم کو ہٹانا چاہا تاکہ آپ حسب عادت اپنی راستار سنت کے مطابق تیز چال پر چل سکیں فرمایا مولانا مسئلہ بھول گئے بازار مشترکہ راستہ ہے اس میں سب کا آکھ برابر ہے آپ کسی کو بازار کے کسی بھی حصہ میں چلنے سے منع نہیں کر سکتے ہم راستہ کے پابند ہیں راستہ ہمارا پابند نہیں کہ ہم لوگوں کو ہٹائیں حضور مدد سیاد عبداللہ تعالیٰ علیہ کی شریعت کی پابندی کو آخری ایام کے ان الفاظ میں تولیے اور فیصلہ کر لیجئے خادم نے پہلے بائیں پاؤں میں یوتا ڈالا تو جھٹک کر اتارتے ہوئے فرمایا یہ سنت کے خلاف ہے سنت کے خلاف عمل کر کے میں کون سا ہوں اپنے کریم آقا سیدنا حضرت محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤں گا یہاں ایک جملہ موطرزہ کہتا چلوں بندہ ناچیز میں اکثر اس دور میں علماء کو بھی دیکھا ہے کہ وہ بھی اس سنت پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق اتا فرمائے نمبر چار حضور مددس عظم رحمت اللہ تعالیٰ فقر فقر جو عشق کا چوتھا انصر ہے یہ فقر جنگلوں غاروں میں چلے جانے کا نام نہیں یہ فقر ترکے لباس کا نام نہیں ترکے زوجیت اور ترکے مات کا نام نہیں بلکہ یہ وہ عظیم دالت ہے جو فقر سروری کائنات کو تسلیم و رضاست مو امینی مطاعِ مصطفیات فقر کی صحیح تعریف علماء اقبال ہی سمجھے جنہوں نے کہہ دیا فقر مومن چیز تسخیر جہا بندہ از تاثیر او مولا صفات کوئی کاری وسامی اس شیر کو شائروں کا تصور اور خیال ہی نہ سمجھے بلکہ قرآن مجید میں یعبد کم اللہ کہہ کر ایک حدیث قدسیہ میں اس کی تشریف فرما دی اور فرمایا کہ ہمارے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کا معاملہ یہ ہے ان مذکورہ اشارات کا ترجمہ اللہ میں اقبال نے کیا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں حضور مدس عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا فقر بمانہ تسخیر کائنات کا جلوہ دیکھئے جس کے راوی ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عبد الرشید جنگوی دامت برکات و ملالیہ سابقہ خطیب مرکزی سنی رضوی جامعہ مصد فیصل آباد فرماتے ہیں کہ نیہ والی کا ایک آدمی حضور مدس عظم رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری بڑی عقیدت سے دے رہا تھا میں دیکھتا رہا دریافت کیا کہ کیا آپ حضرت کے مرید ہیں کہا مرید تو نہیں ہوں لیکن عقیدت مریدوں سے کم نہیں ہے کہنے لگا میرا بیٹا جو ڈاکٹروں اور حکیموں کی نظر میں لا علاج تھا بسترے مرد پر پڑا تھا موت کی انتظار میں تھا آپ رحمت اللہ تعالیٰ نیہ والی تشریف لائے وادسی پر ہم نے بیمار بیٹے کی چار پائی حضرت کی کار کے سامنے لاکر رکھ دی آپ کار سے نیچے تشریف لائے اور فرمایا کیا معاملہ ہے ہم نے مرید کی کیفیت ارد کی اور دعا کے لئے فرمائش کی آپ نے بغداد شریف کا رخ کیا اور ہاتھ بلند کرتے ہوں یوں دعا کی یا اللہ نبی پاک صاحب اللہ علیہ وآلہ اور سرکار بغداد حضور غوث پاک نبی اللہ تعالیٰ کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے ان کے بیٹے کو سہتے کلی اور شفائے آجنا عطا فرما آپ کی دعا کی برکت اسی وقت ظاہر ہوئی وہ لا علاج مریض اسی وقت چار پائی پر اٹھ گئے تھا اور اپنے پاؤں پر چل کر گھر کو گیا اور اس سے سہتے کلی عطا ہو گئی اس ظاہر نے کہا کہ حضرت کی اس کرامت کے صدقے میں آپ کا غلام بے دام ہوں اور میری آپ کی دعا سے ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھر دے آخری انصر حضور مہدس عظم رحمت اللہ تعالی اور حضور حضور عشق کا وہ پانچ مانصر ہے جس کے بغیر عشق بالغ عاقل یعنی مکمل نہیں ہوتا اس کے بغیر زندگی کو بقا نہیں ملتی اس کے بغیر زندگی ارتقاع سے ہم کنار نہیں ہوتی اور یہ حضور عصف مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی فنا ہونے کا نام ہے کہ پھر فکر و عمل کا کوئی میار دہلیز مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہونے والے فکر کے مقابلہ میں کوئی اور نہیں رہتا بلکہ عاشق صادق نظیق علم و عرف کا ہمیں یار بھی صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بن جاتی ہے جیسا کہ علام اقبال نے کہا یا رسول اللہ ذکرو فکرو علم عرفان ام توی کشتی دریاء توفان ام توی یا رسول اللہ میرا ذکر بھی آپ کی ذات ہے میرا فکر بھی آپ کی ذات ہے میرا عرفان بھی آپ کی ذات ہے میری کشتی بھی آپ ہیں میرا توفان بھی آپ ہیں میرا سمودر بھی آپ ہیں اور میرا کنارہ بھی آپ ہیں حضور مدد عظم کی حضوری کا عالم یہ ہے کہ چوگھنٹہ گھر فیصلہ وات نے انیور کاشنیری کو جوابی چیلن دیتے ہوئے فرمایا کہ چوگھنٹہ گھر محمد سردار احمد حضور پرنور سید عالم کی بارگاہ میں سلام ارد کرتا ہے اور تو بھی ارد کر ہم دونوں میں سے جس کے سلام کا جواب سید عالم لیل پرمین آیت فرمائیں وہ سچا ہے دوسرا جھوٹا ہے روحانی حضوری کے علاوہ جسمانی حضوری کی کیفیت تو بھی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین دامت برکات ملالی آلیہ محتمی جامع امینی ارزی فیصل آباد بیان کرتے ہیں کہ مجھے چودری غلام رسول گری شہو آف لاہور نے بتایا کہ میں حرمین تییبین کی حاضری سے قبل حضور مرد سیاظم کی بارگاہ میں اجازت کے لیے حاضر ہوا آپ نے الویدہ کرتی ہو مجھے فرمایا کہ جب مدینہ منورہ حاضری ہو تو بابی جیوریل کی طرف روزہ انور کے قریب آپ کو بزرگ ملیں گے ان سے معانقہ کر لینا بالاخر ایک روز عشاء کے بعد روزہ انور کے قریب حاضر تھا اچانک بزرگ نظر آئے معانقہ کے لیے قریب ہوا تو دیکھا یہ تو حضرت شیخ الحدیث مہدس آزم پاکستان رحمت اللہ تعالی کی ذات اقدس ہے اس منظر سے میں بے خود ہو گیا اور اپنے حواظ پر قابو نہ رکھ سکا جب ہوش و حواظ درست ہوئے تو ارادہ کیا کہ حضرت سے پوچھو کہ آپ یہاں بے حضور نہیں حضرت ان مذکورہ بالا ناصر سے مرقب عشق جب وجود میں گھر کر آئے پھر موت بھی اس زندگی کے لیے حیات عبدی کا پیغام بن جاتی ہے پھر لمح لمح ہر موت ایک نئی اور تازہ زندگی عطا کرنے کا سامان فرہم کرتی ہے پھر عشق انسان کو یہ کیفیت دیتا ہے کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جان دیگر وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالم حضرت یہ ایک اعلان سمات فرمالیں آج کی سمیسل پاک سمیسل پاکستان اور بالخصوص حیثلوات میں ہونے والی تمام بڑی بڑی محافل اور جید قلعہ اکرام کی ویڈیو شیریز آپ حاصل کر سکتے ہیں فیضان محدث اعظم کیسر خاؤس جو ارشد مارکی جنگ بازار میں واقع ہے آج کی سمیسل پاک سمیت پورے پاکستان اور بالخصوص حیثلوات میں ہونے والی تمام بڑی محافل اور ملک پاکستان کے جید قلعہ اکرام کی آپ کو ویڈیو شیریز حاصل کر سکتے ہیں ارشد مارکی جنگ بازار فیضان محدث اعظم کیسر ہاؤس جناب پیر کاری محمد جہانگیر صاحب آپ سے